ہمارا اپشن ہے فرغانہ بی خیوہ سی خوراسان اور ڈی سی ستان تو ہمارا اپشن ہمارا اے ہے یعنی بابر کہاں انڈیا میں کہاں سے آیا تھا فرغانہ سے جب بابر کی بات آئی ہے ہم بابر پہ کچھ اور ڈسکس کر لیتے ہیں بابر مغل امبائر کا فانڈر ہے بابر کا پورا نام زہیر الدین محمد بابر اور بابر کی پیدائش چودہ فروری چودہ سو تیراسی فرغانہ میں ہوئی اور بابر کے فادر کا نام عمر شیخ مرزا ہے اور بابر کے مدر کا نام قتلک نگار خانم ہے اور بابر کی موت چھبیس دسمبر پنڈہ سو تیس ایڈی آرام باغ آگرہ میں ہوئی اور بابر کو اور بابر ابھی جو کرنٹلی مدفون ہے وہ کابل میں ہے اس کو پہلے آرام باغ میں اس کو دفن کیا گیا تھا بابر نے وسیعت کی تھی ان کو کابل میں دفنائے جائے پہلے ان کو آرام باغ یعنی آگرہ میں دفنائے گیا تھا اس کے بعد اس کو پھر دوبالا آرام باغ سے کابل شیفٹ کر دیا گیا بابر نے ایک آٹو بائی گرافی لکھی ہے جس کا نام بابر نامہ یا تو اس کے بابری ہے ہمارا سیکنڈے کوششن ہے ہمارا اپشن اے ہے یعنی ایسا کون دو مغر رولر ہے جس نے اپنے آٹو بائی گرافی لکھی ہے ہمارا اپشن اے ہے بابر انڈ اکبر ب بابر انڈ جہاگیر سی جہاگیر انڈ شاہ جہاں اور ہمارا اپشن ڈی ہے بابر انڈ ہمائیوں تو ہمارا رائٹ اپشن ہوگا ب یعنی بابر انڈ جہاگیر جہاگیر کی آٹو بائی گرافی کا نام ہے تو اس کے جہاگیری اور بابر کی آٹو بائی گرافی کا نام ہے تو اس کے بابری یا بابر نامہ ہمارا نیکسٹ کوششن ہے دورنگ دے مغل پیریٹ ویچ ون آف دے فولوینگ ٹریڈرز فرسٹ کیم ٹو انڈیا یعنی مغل پیریٹ میں کون سب سے پہلے تجارت کے لئے انڈیا آئے تھے ہمارا اپشن اے ہے انگلیش اور بی ہے ڈینیش سی ڈچ اور ڈی ہے پرتوگیز تو ہمارا رائٹ اپشن کیا ہوگا یہاں پہ ہمارا رائٹ اپشن ڈی ہوگا یعنی سب سے پہلے انڈیا میں تجارت کے لئے آنے والی کمپنی پرتوگیز ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بعد میں جانے والی کمپنی بھی پرتوگیز ہے انڈیا میں آنے والی آنے والی جتنی بھی کمپنیاں ہم اس کو بھی دسکسٹ کر لیتے ہیں تو انڈیا میں آنے والی سب سے پہلے کمپنی ہماری کیا ہے پرتوگیز ہے جو کہ کوچن کیزلا 502 اے ڈی میں آئی تھی سیکنڈ کمپنی ڈچ ہے جو کہ موسولی پٹنم میں 605 اے ڈی میں آئی تھی تھرڑ جو ہے انگلیش ہے جو کہ سورت میں 611 اے ڈی میں آئی تھی اور فورت کمپنی جو ہے وہ ڈینیش کمپنی ہے جو ٹارا وان کور ٹینجور میں سولو سو بیس اے ڈی میں آئی تھی اور فیفت کمپنی جو فرنچ ہے جو کہ سورت اور سولو سو ارسٹ میں سولو سو ارسٹ اے ڈی میں انڈیا آئی تھی اور ہمارا نیسٹ کورشن ہے فرسٹ مسلم انویزن آف انڈیا واس لیڈ بائی یعنی مسلمانوں کا جو آکرمن انڈیا پہ ہوا تھا پہلا آکرمن اس کو لیڈ کس نے کیا تھا ہمارا آپشن اے ہیں محمود غزنی بی ہے محمد غوری سی ہے محمد بن قاسم ڈی ہے تیمور تو ہمارا یہاں پر رائٹ آپشن کیا ہے سی ہے یعنی محمد بن قاسم اگر ہم محمد بن قاسم کی بات کرتے ہیں تو محمد بن قاسم نے انڈیا میں ساتھ سو بارہ اہ ڈی میں سندھ پر حملہ کیا تھا اور وہاں کا راجہ راجہ داہر جو کہ سندھ کا گورنر تھا اس کو اس نے مار دیا تھا محمد بن قاسم کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کو انڈیا کس نے بھیجا تو محمد بن قاسم کو انڈیا حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا جو کہ اراک کا گورنر تھا ویچ مغل کینگ ٹرائی ٹو اسٹوب دا پریکٹیس آف ستی یعنی ایسا کون سا مغل رولر تھا جس نے ستی پر تھا کو روکنے کی بین کرنے کی کوشش کی تھی تو ہمارا آپشن ا ہے اکبر بی ہے شا جہاں سی ہے ہمائیوں اور ہمارا ڈی آپشن ہے اور انگزی ہے تو ہمارا لائٹ آپشن کیا ہے یہاں پہ ا ہے یعنی اکبر نے اس کی کوشش کی تھی اگر ہم ستی سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہندو ریلیجین کا ایک فید تھا جس میں اگر کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کی وائف کو اس کی چیتہ کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا تو ہم بات کرتے ہیں ستی سسٹم یعنی ستی پر تھا کہ اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی تو اس کی اسٹارٹنگ گپتہ پیریاد سے ہوئی گپتہ پیریاد تین سو انیس سے لے کے پانس سو چالیس سی تک رہا ہے اور اس کا کمانڈر تھا ایک گوپال راج گوپال راج کسی جنگ میں مارا جاتا ہے اور اس کو جب جلایا جاتا ہے تو اس کی وائف ڈپریشن میں آ کے آگ میں کچھ جاتی ہے اور اپنے آپ کو جلا کر کے اپنی جان دے دیتی ہے تو گوپال راج کی وائف سب سے پہلی ستی ہے تو اکبر نے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی پندہ سو بیاسی ایڈی کے اندر لیکن اس کو کمپلیٹلی ایبولیسٹی جو کیا گیا ہے وہ راجہ رام موہن کے ذریعہ سے کیا گیا ہے راجہ رام موہن نے ویلیم بینٹی کی مدد سے اٹھارہ سو انتیس ایڈی میں اس کو بین کر دیا گیا پوری طور پر ہمارا نیکسٹ کوششن ہے اپنی شد ورڈ ٹرانسلیٹ اینٹو پرشیان دورنگ دے رین آف یعنی اپنی شد کو کس کی حکومت میں پرشیان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے تو ہمارا آپشن اے ہے اورنگزیب بی شاہ جہاں ڈی جہاگیر سی جہاگیر اور ڈی اکبر تو ہمارا رائٹ آپشن شاہ جہاں بی یعنی شاہ جہاں ہے کوششن یہ ہے کہ اپنی شد کو پرشیان میں ٹرانسلیٹ کس نے کیا تو اس کا رائٹ آپشن ہے دارہ شکو نے کیا جو کہ شاہ جہاں کا بیٹا تھا ہمارا نیکسٹ کوششن ہے رائٹ واری سسٹم was started بائی رائٹ واری سسٹم کو کس نے اسٹارٹ کیا ہمارا آپشن اے ہے ویلیسلی بی ہیسٹنگز سی منرو ڈی ڈلہوزی تو ہمارا رائٹ آپشن کیا ہے یہاں پہ سی یعنی منرو نے اس کی اسٹارٹ کی تھی اگر ہم بات کریں کہ رائٹ واری سسٹم کیا ہے تو رائٹ واری سسٹم بریٹیش انڈیا میں ایک لینڈ ریوینو سسٹم تھا جس کو تھامس منرو نے اٹھارہ سو بیس ایڈی میں انٹری دیوز کیا تھا ہمارا نیکسٹ کوششن ہے ہوا اس آنلی گورجنر جنرل یا وائس رائی ٹو بی اسیسینیٹیڈ انڈیا ہمارا آپشن اے لارڈ مینٹو فرسٹ آپشن بی لارڈ مایو آپشن سی لارڈ کرسن اور آپشن ڈی کورن ریلیس تو ہمارا رائٹ آپشن لارڈ بی ہے یعنی لارڈ مایو اور اگر ہم لارڈ مایو کی بات کریں تو اس کا ٹائم پر ایٹین سیسٹی نائن سیلے کی ایٹین سیونٹی ٹو تک ہے انہوں نے اجمیر میں مایو کولیج اور کٹھیا وار میں رازکورٹ کولیج کی بنیاد رکھی اسٹیٹسٹیکل سروے آف انڈیا دیپارٹمنٹ آف اگریکلچر اینڈ کومرس کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی ہے اور اسی کے ٹائم پیریٹ میں فرسٹ جنگنہ انڈیا میں اٹھارس اکتر میں ہوا اور آخر میں ایک پٹھان نے اس کو انڈمن انہ کو بار میں مار دیا ہمار نیکسٹ کوشن ہے یعنی کس کے دوری حکومت میں بودھسٹ کی فسٹ کونسل ہوئی ہمارا آپشن اے بھمبیسار آپشن بی اجاد شترو آپشن سی اشوکا اور ہمارا آپشن ڈی ہے کنش کا تو ہمارا آپشن یہاں پر بی ہے یعنی آجاد شترو کے رین میں فسٹ بودھسٹ کونسل ہوا ہم بودھسٹ کونسل کی بارے میں بات کر لیتے ہیں کب ہوئی اور کس کے پیرئیڈ میں ہوئی تو فسٹ بودھسٹ کونسل چار سو تیراسی میں کالا شوکہ کے پیرئیڈ میں اور تھرڈ بودھسٹ کونسل دو سو اکاون بی سی میں شوکہ کے پیرئیڈ میں ہوئی اور فورت بودھسٹ کونسل بہتر ایڈی میں کنش کا کے پیرئیڈ میں ہوئی اور ہمارا لاسٹ کوئشن ہے جین تیر تھنکر واس یعنی جین کا جو تیر تھنکر کون ہے ہمارا آپشن اے پرشوانات آپشن بی مہاویر آپشن سی رشب آپشن ڈی ارشت تھانی تو ہمارا ایڈ آپشن آپشن بی ہے یعنی مہاویر جین میں جو تیر تھنکر سے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں جین ی رشب نات ہے جس کا سیم بل ہے سکنڈ اجت نات ہے جس کا سیم بل ایلی فین سے ہے اور تھرڈ جو ہے سم بھوان آت ہے جس کا سیم بل ہورس ہے ٹوئنٹی تھارڈ تیر تھنکر پرسوان آت ہے جس کا سیم بل ہورڈی سر پینٹ ہے ٹوئنٹی فورت تیر تھنکر مہاوی رہے جس کا سیمبل لائن اس ٹائب کے اور یوسف ویڈیو پانے کے لئے آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ آپ کو ویڈیو فورا مل جائے ہم سے کونٹیکٹ کے لئے ہمارا ایمیل آئی آئی سی یو ای پی ٹوئنٹی ای در ای جی میل ڈاٹ کام اور ٹیلی گرام چونل آئی آئی سی یو ای پی ای ٹوئنٹی اور ہمارا انسٹرگرام آئی 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 سی یو ای پی ٹوئنٹی ہے جیسا کہ آپ سب اگر آپ کسی سی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور ہم سے جو چاہتے ہیں تو ہمارا ای 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 جو ہے وہ گوگل فرم میں ہے اور ہمارے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ ہمارے گوگل فرم کو فیل کر دیں آئی 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 بیسٹ آف لک تکیو